کل صبح گیارہ بجے اسلام آباد کالنی کی ایک سمان آمی خاتون کا بے رحمی سے یہاں کے محلے والوں کے اسٹیٹمنٹس کے مطابق ختل کیا گیا ہے جس کی جتنی سخت الفاظ میں مضمت کی جائے کم ہے میں بھی اپنے سخت الفاظ میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ڈیمینڈ کرتا ہوں کہ جلس جل ایف آئر میں جو ایکیوز ہیں تین ایکیوز ہیں ان کو گرفتار کر کر ان کے اوپر ایکسن لیا جائے اور یہ جو مرڈر کو سوسائٹ کا رنگ دیا جا رہا ہے اسے آزم پٹل صاحب اور اسلام آباد کالنی کے بچے سے لے کر بزرگ اور خواتین یہ بات یہاں پر آنے کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آزم پٹل صاحب اور محلے کے ذمہ داران نے مل کر ان کی زندگی کے عزواجی زندگی میں جو جھگڑے ہوئے تھے وہ جھگڑوں کو سال کرنے کے لیے کئی ایک مرتبہ ہم نے اپنا وقت دے کر ان کی پنچائت کی ان کو ملایا ان کو رکھا اس کے باوجود بھی یہ حال کل یہ بچی کے ساتھ یہ حال ہو گیا میرا یہ سوال ہے سوسائیڈ بھی اگر کرتی ہے تو وجوات یہ لوگ ہیں تو وہ بھی مرڈر ہے سوسائیڈ کرنا بھی مرڈر ہے کوئی مرڈر کرا تو وہ بھی مرڈر ہے دونوں مضمت کے خابل ہے اور دونوں تری نوٹ ٹو کے تحت اندر جائیں گے اب ہمارا یہ محلے والوں نے متفقانہ طور پر یہ فیصلہ لیا ہے کہ شمیم نامی جو خاتون تھی اس کے دو معصوم بچیاں ہیں ایک پانچ سال کی بچی ہے ایک دودھ پینے والی سال دیر سال کی بچی ہے آپ بتائیے ان بچیوں کی زندگیوں کے ان کے پڑھائی لکھائی کے شادی بھی آ کے زمیدار کون تو یہ محلے کا متفقانہ فیصلہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد کونلی میں جو گھر ہے وہ گھر یہ دو معصوم بچی جب بالغ ہوں گے یہ لوگوں کے حوالے کیا جائے تو آخر میں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ صرف یہ سما کا ایک مسئلہ نہیں ہے آج خوم کی کئی ایک خواتین کے ساتھ ہر کچھ دن کے بعد میں ایسی آپ کے چینلز پر نیوز آتی ہے اس کے باوجود بھی زمیداران علی ملت اگر خاموش ہیں تو پھر یہ حادثات نہیں رکھ سکتے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ظلم کے خلاف اس ظلم کے خلاف تمام لوگ کھڑے ہو کر اس کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے جو دین سے دوری ہے معاشرے کی مسلم کمیونٹی کی اسے خریب کیا جائے آپ بتائیے ایک خاتون یا پھر ایک انسان کی خطل جو ہے وہ پوری انسانیت کا خطل ہے شما کے اہل خانہ یعنی والدین اور ان کے بچوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آزم پٹیل صاحب اور آپ کے محلے والوں کے ساتھ ہم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ آپ کے حق کے لیے کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچیوں کو جب تک حق نہیں ملتا ہم جتو جہد کریں گے یہ لوگوں کے ساتھ ٹھہریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یقین ہے کہ حق آپ کے بچیوں کو ضرور ملیں گا مجھے بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو بور رہے ہیں بلکل صحیح بور رہے ہیں اسلام آباد کے اندر یہ بچی کا فیصلہ ہم چار بار کر چکے تھے پورے ایریا کے لوگ جانتے ہیں یہاں کہ اس بچی کے لیے حق کے لیے ہم ہمارے ایریا والے پورے مسجد کے کمیٹی کے ساتھ ہم ضرور اس بچی کا سپورٹ کریں گے اور جو لوگ ان کے ساتھ غلط سلوک کریں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے ان کو سزاد لانے کے ہم کوشش کریں گے تاکہ چاہے یہ کسی کی بیٹی بھی ہو آج ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے کل نہ ہمارے ایریا والے کے کسی کی بیٹی کے ساتھ ہو نہ ہمارے بیٹی کے ساتھ ہو میں ہمارے ایریا کے طرف سے ہم ضرور اس بچی کا سپورٹ کریں گے اور یہ لوگ کو ضرور ہم سزاد لانے کی کوشش کریں گے پورا ایریا گواہی دینے کے لیے ریڈی ہے یہاں پہ ایریا والوں کے بھی آپ بات کر سکتے ہیں ہم آج تک اس لیے میڈیا کے سامنے ہم نہیں بولیتے کیونکہ بچی کے ماباپ کو سمجھے بچی کے مرد کو سمجھے بچی کا مرد تو یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ اس گھر میں رہتے ہیں مجیر اور مجیر کی امہ دو جنے ایک دو دن پہلے سے لفڑے چالوں ہیں تاکہ پورے ہمارے سامنے انور کا بھی گھر ہے ہمارے پورے جتے بھی ساتھی دارہ ہیں پورے موجود ہیں آپ ان کا بھی statement لے سکتے ہیں اس ایریا میں اس گھر کی حالت کیا ہے ایریا والوں کو آپ پوچھ سکتے ہیں میں department سے اپیل کرتا ہوں کہ اس police department سے اپیل کرتا ہوں کہ already میں سرکل سے بات کر چکا ہوں جو بھی inspection کرنا ہے آپ صحیح کرنا چاہیے تاکہ ایسا کہ دوسروں کے ساتھ نہ ہو سکے کسی کی بیٹی ہے وہ ہماری بیٹی ہے آج کے ڈیٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم ضرور سپورٹ کریں گے اسلام آباد کالونی کے طرف سے اور مزید کمیٹیزم ضرور سپورٹ کر کے اور یہاں کا ہمارے کارپیٹر پریزنٹ موجود ہوں انشاءاللہ تعالی میرا سپورٹ اس بچی کے ساتھ میں ضرور رہوں گا انشاءاللہ تعالی اس بچی کو ہم حق دلا کے رہیں گے